میں ہوں ویویک اور یہ ہے باکی ڈیو یو گرینڈ سومو آرکا کا اپیسوڈ نمبر پارہ اگر پہلے والے اپیسوڈ نہیں دیکھیں تو جا کر دیکھ لو پلیلسٹ اپڈیٹیڈ ہے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا فیلال لیٹس رول در اینٹرو اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سومو شو سی ایسن کے باس کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بیس ذاتی کے اوپر اگر دکھی ہو رہے ہوتے ہیں خیر اب یہاں پر اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جھسکیدن پٹیل فرام چھتیز گڑ کہتا ہے کہ اب میں لڑنے جاؤں گا اور پوری جیت جیت کر آؤں گا اس کے بعد سین ہوتا ہے چینج اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی باری سوک ہونے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ نو مینو سوک ہونے کا اصلی سکسیسر ہے تو اسے دم تو دکھانا ہی پڑے گا نا کیونکہ یہاں پر وہ اب رنگ کی اور بڑھ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی انٹری لیتا ہے لوگ ایک دم خوشی سے اس کا سواگت کرتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ جھسکیدن جو ہوتا ہے اس کے سامنے شائکی پرفارم کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے دیکھ کر یہ بھی شائکی پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے ہی دونوں کے دونوں سومو جو ہیں شائکی اچھے سے پرفارم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر لٹرلی موڈرن سومو واسس انشنٹ سومو والی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ دونوں کے دونوں ایک جگہ آپ کھڑا ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ڈھول بستا ہے دونوں کے دونوں اپنا سٹینس لے لیتے ہیں اور اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کونی سوکونے کو مار دیتا ہے جسکیدن پھر اب کونی پڑتے ہی تھوڑا دھیان بھٹکتا ہے اتنے میں ہی وہ پکڑ لیتا ہے سوکونے کو ایک دم طاقت لگا کے کیا یہاں پر اسے وہ پڑکنی کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑک نہیں پاتا ہے پھار جیسے سوکونے کھڑا رہتا ہے اور اپنے کان سے اچانک سے پھوک مار کر کھون نکالتا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ایک دم سے اس کے رب کیج کو پکڑ لیتا ہے بھائی مسل فیٹ سب کو چیرتے ہوئے اس نے ڈائریکٹ اسے پکڑ لیا ہوتا ہے خیر اس کے بعد وہ ایک دم سے اسے گھوماتا ہی ہے اتنے میں ہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ ہڈیاں یہاں پر توٹنے شروع ہو گئی ہیں پورا برون سٹرکچر لے کر زور سے پٹک دیتا ہے سوکونے اسے اور پوری ہڈیاں اس کی توٹ جاتی ہے اس طریقے سے ایک طرف کا ریپ کیج ٹوٹ جانے سے اسے بھائیانک درد ہوتا ہے پورا شریر جنجونی سے بھر جاتا ہے اور یہاں پر وہ خود کو جیسے سے سمال کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور سوکونے نوٹس کرتا ہے کہ ابھی بھی اس میں جان باقی ہے تو اس کے پاس وہ دھیرے سے آتا ہے اور اس کے شولڈر بریٹ کو پکڑ لیتا ہے ایسے ہی اٹھا دیتا ہے بھائی اسے وہ اور بھدام سے اتنا زور سے پٹکتا ہے کہ وہ میچ ہار جاتا ہے خیر اس کے بعد سین ہوتا ہے چینج اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سبھی فائٹرز کے لائن اپ کو یہاں پر سومو والے آفیشیل ہار چکے ہوتے ہیں اس ٹورنا میٹ کو ایک میچ انہوں نے بس جیتا ہوتا ہے باقی سب ہارے ہوتے ہیں وہیں باقی کی ٹیم نے کہ وہ ایک فائٹ ہری ہوتی ہے باقی سب جیتی ہوتی ہے خیر اب یہاں پر ٹوکو گاوہ کے دورہ آفیشیل کہا جاتا ہے کہ سومو بھی ایک اچھا سپورٹ ہے تو اس لئے انہیں بھی اجت ملنے چاہیے اور لوگ انہیں اجت دیتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ باقی کی ٹیم یہاں پر بڑے ہی آسانی سے جیت جاتی ہے خیر اب سین چینج ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں اگلے دن کا سین خیر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سکونے اور ٹوکو گاوہ چائے پر جھرچہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر سکونے کے اگلے اپوننٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اتنے میں سکونے کہتا ہے کہ اب مجھے ایک ایسے فائٹر سے لڑنا ہے جو کی راج کرتا ہے فائٹنگ کے دنیا میں جو کی ورلڈ سٹرانگس کریچر ہے کیلے یہاں پر ٹوکو کا بات جواب میں کہتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا تم یو جرو کی بات کر رہے ہو یہ اتنا آسان نہیں ہے یار وہ ورلڈ سٹرانگس کریچر ہیں سبھی کریچرز میں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ تمہارے چینج کو اس طریقے سے ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر وہ میرا چینج ایکسپ نہیں کرے گا تو میں اس کی لوکیشن میں چلا جاتا ہوں اسے میں پیٹ دوں گا کیا پتہ ہماری لڑائی شروع ہو جائے سکونے تم میری بات مان کیوں نہیں رہے ہو وہ کوئی چلتا پھرتا ہے نورمل سا فائٹر نہیں ہے وہ ورلڈ سٹرانگس کریچر ہے اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سکونے ایک دم سے توڑ دیتا ہے اپنے چائے کے کپ کو جو کی بہت مہنگا والا چائے ہوتا ہے وہ گر جوتا ہے جمین میں خیر اب یہاں پر سکونے ٹوکو کا آوازی سیریس ہو کر کہتا ہے میری بات سنو اس کی لوکیشن پر جا کر پیٹنے والی بات جو میں نے کہی ہے یا نیوز بس اس کے تک پہنچا دو باقی سب دیکھا جائے گا خیر ان سب واد بی بات کے بعد سین ہو جاتا ہے چینج اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر کوریہ شنوگی ایک ریپورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ یو جیرو کا ٹیسٹرو ٹرون لیول ہوتا ہے جو کی نارمل انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے دس گناہ زیادہ کہ اب یہاں پر ڈاکٹر کوریہ کے سہیوگی انہیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر اتنا ٹیسٹرو ٹرون ہونے کا مطلب ہے کہ زیادہ ڈومینیشن ان کے پاس ہے اس کا مطلب دنیا میں جس طریقے کے بھی مرد ہیں سومو رگوی پلئیر بوڑھے جوان جو بھی بچے تک وہ سب یو جیرو سے ڈومینیٹ ہوں گے کیونکہ ان کا ٹیسٹرو ٹرون کم ہے تو اس شکر میں وہ اس کے لئے لڑکی ہے پھر اتنے میں ہی ہوتا ہے چینج اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سیوگ ورس ایک آدمی کو جس کا نام جون ہوتا ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے اپنے ایک ایک ایکسپیرینس کو وہ جو ہے ایڈوینچرر ہوتا ہے یہاں پر انٹرویو دیتے دیتے وہ بہت سارے خلاصے کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ مینلی جیون اس نے جیا ہے ایڈوینچرر ہونے کے ناتے بہت خطرناک جگہوں پر وہ گیا ہے وہ اپنے آپ کو ایک سچا مرد اصلی مرد مانتا رہا تھا ہمیشہ سے جب تک وہ یو جیرو سے نہیں ملا دراصل یہاں اس سمیں کے بات ہے جب اس نے ایک ہائیکنگ ختم کی تھی وہ بہت تھنڈا علاقہ تھا اسی سمیں وہاں پر یو جیرو سے اس کی ملاقات ہوئی یو جیرو نے اسے ننگا کر دیا اور سانت ہی ساتھ کیا 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 میں کیا ہی بتاؤں یار کہ یہاں پر وہ کہتا ہے اس دن مجھے پتا چلا کہ میرے اندر ایک وومن بھی ہے کہر تم سوستے ہو نا اگر یو جیرو سے ڈارک شین لڑے گا تو کیا ہوگا یہی سیم چیز ہوگی بھائی اور ہر اس ویکتے کے ساتھ ہوگی جو تم سوستے ہو یو جیرو کو ہرا سکتا ہے خیر اب سین ہوتا ہے چینج اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لمبو جی اور ٹنگو جی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں انڈرکاؤنڈ ارینہ میں اور یہاں پر سوکنے کہتا ہے جیسا کہ میں نے سوچا اگر سب بسا پلان سے چلے تو کافی مجھا جائے گا ایسے ہی بات کرتے کرتے اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کچھ فیل ہوتا ہے سوکنے کو اور ایک دم عجیب سے اورا کے ساتھ ایک آدمی وہاں پر انٹری لیتا ہے اور یہاں یو جیرو ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور یو جیرو گھستے گھستے ہی سالم موٹے ایسا ٹائپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں مطلب اس کے ایریا میں آ کر ورلڈ سٹرونگیس کریچر کو تم مارو گے ایسی بات اس سے تم کہو گے تو غصت ہو گئے ہی نیارو آدمی خیر اب تم لوگ سنچ رہے ہو کہ یہاں پر اس کے بعد ان دونوں کی فائٹ دیکھنے کو ملے گی تو ایسا نہیں ہے بھائی یہ والے اپیسوڈ یہاں پر سوابت ہو جاتا ہے خیر اگلے اپیسوڈ میں ان دونوں کی فائٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو چنتہ چھوڑو اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو لیو آل آئی آم آؤٹ